بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کلاس نہم کو دی ایڈوکیٹر سیول لائن کیمپس کی جانب سے دیے جانے والے اون لائن لیکچر پر خوش آمدی کہتا ہوں آج ہمارا جو اردو کا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے جہیز اور شادی کے موقع پر بے جا اسراف کی مضمت کرنے کے لیے دوست کے نام خرد دوست کے نام جہیز اور شادی کے موقع پر بے جا اسراف کی مضمت کرنا یعنی بے جا بلا وجہ فضول خردی کرنے کی مضمت کرنا ادھر امتحانی مرکز لکھا جائے گا نہ کمرہ امتحان نہ امتحانی کمرہ صرف اور صرف امتحانی مرکز لکھا جائے گا اور آگے آئے گا ڈیش سوری کام آئے گا اس کے بعد ادھر ڈیڑھ لکھیں گے میرے پیارے دوست انسب ریحان یہاں ایکسکلیمیٹری مارک آئے گا اس کے بعد السلام علیکم پھر ڈیش آئے گا آپ کا خط ملا آپ نے لکھا کہ اگلے ماں آپ کی بڑی ہمشیرہ کی شادی ہو رہی ہے ہمشیرہ کہتے ہیں بہن کو برات دھوم دھام سے آئے گی بینڈ موسیقی کا پروگرام پیش کرے گا آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا جہیز کی نمائش ہوگی مہمانوں کو پل لطف کھانے کھلائے جائیں گے پل لطف جس میں تکلف بہت زیادہ شامل ہو میں یہ خوش خبری سن کر بہت خوش ہوا آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے لیکن اس حصلے میں حق کی بات بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے میرے خیال میں یہ سب چیزیں غیر ضروری غیر سلامی اور اثراب پر مبنی ہیں یعنی فضول خرطی پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول خرطی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اسوائے حسنہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ عمل کرنے کے لئے ہمارے پاس بہتری نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کی براتیں کیسے آئیں مہمانوں کو کیسے کھانا کھلایا اور جہیز کیا دیا اسلام ہمیں صادقی کی تعلیم دیتا ہے ہر کام میں کفایت شعاری یعنی خرچ کرنے میں درمیانہ رستہ اکتیار کرنا کی ترغیب دلاتا ہے آپ کے والدین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں مجھے آپ کے کمبے کی عام دینی کا بھی علم ہے کمبہ کہتے ہیں خاندان کو فیملی کو کرز لے کر برادری میں ناک کر جانے کے خوف سے ناک کر جانے کا خوف زلد کا خوف بے ازدی کا خوف فضول خرچی کرنا فضول خرچی کرنا یا فضول رسموں پر بے درے خرچ کرنا بے درے سوچے سمجھے بغیر خرچ کرنا کہاں کی اقلمندی ہے ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر تو بندی آئیت کی ہوئی ہے مہمانوں کی تداد بھی مقرر کر رکھی ہے لیکن ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے تعلیم کا مقصد اچھے برے کی پہچان ہے ہمیں تمام غیر سلامی رسول مات کو طرف کر دینا چاہیے یعنی چھوڑ دینا چاہیے اور ان رسموں پر خرچ ہونے والی رکوم فلاحی اداروں کو اتیع کر دینی چاہیے سماجی برائیاں دور کرنا ہم سب کا فرض ہے میں نے یہ اصول بنا رکھا کہ میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں جہاں فضول خرچی اور خلاف اسلام رسول مات کا مزارہ ہو اگر آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر لیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر میں حاضر ہونے سے کاثر ہوں امیدہ کہ آپ میری حصاب گوئی کو معاف کر دیں گے محترم خالو جان اور محترم خالا جان کو سلام عرض کر دیں ننی کلسوم اور اسلام کو دعائیں تو و سلام آپ کا دوست حمزہ کاما چھوٹی یہ کاما بڑی یہ اور یہ جو آج آپ کا خط ہے دوست کے نام جہیز اور شادی کے موقع پر بیٹ جا اصراف کی مضمت کرنا اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے یہ آج آپ کی ڈائری ہے آپ کا بہت بہت شکریہ